آج تو کسی طلاق شدہ عورت کی طلاق کی وجہ معلوم کی جائے تو وجہ یہی سامنے آتی ہے جی عورت زبان دراز تھی عورت بدتمیز تھی عورت یہ تھی عورت وہ تھی مجھے بتاؤ آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ عورت باشعور تھی اس لیے جاہل آدمی سے گزارا نہیں کر سکتی کسی نے یہ کہا ہے کہ مار پیٹ کو وہ اپنا فریضہ نہیں سمجھتی تھی کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ شوہر کی بدتمیزی اور جاہلانہ رویے کی وجہ سے عورت گھر چھوڑ کے چلی گئی دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اپنے کی ریوان میں چھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تُو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اگر تُو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا تلی پہ رکھا پوچھنے لگا اگر تیرے اندر یہ کانٹیں نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا تینوں بول اٹھے آئے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو تو کتنا اگر اللہ میں یہ عورت کو طلاق کا حق دے دیتے نا ہم سب رنڈے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پر حقیقت بتا رہا ہوں میں یہ عورت کو غصے پر اتنا قابو نہیں ہے جتنا مرد کو ہوتا ہے کمزور بنایا ہے نا اللہ تعالی نے اس کو دھڑ 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 تلاقیں دیتی بھی روتی پھرتی بعد میں دھڑ 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 ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں اب بیغم یہ کیا ہوا یہ تو پروگرام ہی بڑھ گیا سارا یہ تو شگر ادا کرتا مرد کو جتنا غصہ آتا ہے 99% آدمی کنٹرول کرتے ہیں کہ یہ زبان سے نا ہے کتنا گالیاں دے رہے ہوتے ہیں مار پیٹ رہے ہوتے ہیں مار کھا بھی رہے ہوتے ہیں کوڑ بھی رہے ہوتے ہیں بھاگ گئے کتنے کیسے صبح و شام آتے ہیں